السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش اور خیرم رکھیں آج ہم سورة البقرہ آیت نمبر سکسی ون پڑھیں گے انشاءاللہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فکحنا فی الدین اللہم فکحنا فی الدین آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرُ عَلَى طُعَامُ وَإِذْ وَاو کی ادائیگی کرتے وقت ہونٹوں کو گول دائرہ بنانا ہے زال کو ادا کرتے وقت نرمیز کے ساتھ ادا کرنا ہے قُلْتُمْ آف حرف مستعالیہ میں سے ہے موٹا ادا ہوگا یا یا پر کھڑی حرکات ہیں مدہ کے قائم مقام ہیں ایک علف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھیں گے مو وَاو ساکن سے پہلے پیش ہے وَاو مدہ ہو رہا ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھیں گے سا سین میں سٹی کی آواز کو واضح کرنا ہے کھڑی حرکات ہیں ایک علف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھیں گے لَن نَصْبِرُ عَلَن نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے ادغام کا قائدہ اپلائے ہوگا نوس بی رو سوا دورف مستالیہ میں سے موٹے ادا کیا چاہے گا بی رو نوس بی رو روا کی ادائیگی پور ہوگی مطلب یہ کہ روا کو موٹا پڑھا چاہے گا علا علا عینک کا مخرج اور حمزہ کے مخرج میں فرق ہونا چاہیے علا پر کھڑی حرکات ہے جو مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے توعامی توعا خالی سے پہلے زبر ہے علف مدہ ہوگا ایک علف کی مقدار کی برابر کھیچ کر پڑھا چاہے گا علا طعامی واحد فادع لنا ربک یخرج لنا ممم طعامی تنوین کی بات واو آ رہا ہے ادغام ہوگا تنوین کے بعد فا آ رہا ہے اخفہ کا قائدہ اپلائے ہوگا لنا پر الف مدہ ہو رہا ہے الف خالی سے پہلے زبر ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھیں گے ربک باہ حرف قلقلہ ہے جب بھی باہ مشدد ہوگا تب ہم نے باہ پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے جیم پر قلقلہ ہوگا جب بھی جیم ساکن ہوگا تو ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے لنا الف مدہ الف خالی سے پہلے نون پر صبر ہے الف مدہ اپلائے ہوگا ایک الف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھا چاہے گا مم مشدد پر غنہ ہوگا غنہ کرنے کے بعد الف مدہ ہو رہا ہے ایک الف کے مقدار کے برابر کھیج کر پڑھیں گے مما تنبت الارض من بقلہ و قسائہ و فومہ و عدسہ مما مم مم مشدد جب بھی مم مشدد ہوگا تو غنہ ہوگا مم مشدد کے بعد الف خالی سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہو رہا ہے تم بطل نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اقلاب ہوگا اردو را اور دوات دونوں کو مخفف پڑھیں گے مطلب یہ کہ موٹا پڑھا چاہے گا دوات جو ہے وہ حرف مستعلیم ایسے ہیں مم بقلیہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے سیم روپ پیچھے بھی ہم نے اپلائی کیا تھا اقلاب ہو رہا ہے بقلیہ قوف حرف مستعلیم ایسے ہی قوف کی ادائیگی موٹی ہوگی جب بھی قوف پر جب بھی قوف ساکن ہوگا تو ہم نے قلقلہ کرنا ہے بقلیہ ہا الف خالی سے پہلے زبر ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وَقِثَئِهَا قوف حرف مستعلیم ایسے ہی موٹا ادھا کیا جائے گا مداری ہیں مد متصل ہیں فائف ٹو سکس کاؤنٹ تک سکس حرکات تک کھینچ کر پڑھا جائے گے ہا الف مدہ اپلائی کیا جائے گا وَفُومِحَا وَاو مدہ ہو رہا ہے وَاو ساکن سے پہلے پیش ہے فُومِحَا الف مدہ ہوگا الف خالی سے پہلے زبر ہے وَعَدَسِهَا الف خالی سے پہلے زبر ہے وَبَصَلِهَا سواد کو موٹا پڑھا جائے گا وَبَصَلِهَا الف مدہ ہو رہا ہے قَالَ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَا أَدْنَا بَا جب بھی بات ساکن ہوگا بَا پر ہم نے کل کل کلہ کرنا ہے لُونا اَتَسْتَبْدِلُونَ لُو پہ وَاو مدہ ہو رہا ہے وَاو ساکن سے پہلے پیش ہے اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي یا ساکن سے پہلے زیرے یا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي ایک علف کی مقدار کے برابر کھیش کر پڑھیں گے ہُوَا أَدْنَا اَدْنَا دال ساکن ہے جب بھی دال ساکن ہوگا ہم نے کل کلہ کرنا ہے اَتْنَا اَتْنَا نون پر کھڑی حرکات تھے کھڑی حرکات جو ہے وہ مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھیش کر پڑھیں گے بِلَّذِي یا ساکن سے پہلے زیر ہے حرفِ مدہ ہو رہا ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھیش کر پڑھیں گے ہُوَا خَيْر یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہو رہا ہے نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا یا کو اِحْبِطُ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا اِحْبِطُ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ اِحْبِطُ طواحفِ مستالیہ میں سے ہے موٹا پڑھا جائے گا سواد موٹا پڑھا جائے گا سواد موٹا مستالیہ میں سے ہے را را کی ادائیگی بھی پور ہوگی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے اخفہ کیا جائے گا فَإِنَّ نُون مشدد ہے جب بھی نون مشدد ہوگا غنہ کریں گے لَكُمْ مِم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے ادغام شفی ہو رہا ہے ادغام شفی کرنے کے بعد علف خالے سے پہلے زبر ہیں علف مدہ ہوگا ایک علف کے مقدار کی برابر کھیج کر پڑھیں گے وَزُّرِبَتْ 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 عَلَيْهِمُزْ عَلَيْهِمُزْ زِلَّتُ وَالْمَسْكَنَةً وَزُّرِبَتْ مِن زُعَادْ عُلْفِ مُسْتَعْلِيهِمْ اسے ہی مُٹادہ کیا شایئے گا عائن کا مخرج واضح ہونا چاہئے علیہیم یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا علین ہو رہا ہے وباؤ بغضب من اللہ وباؤ بغضب من اللہ وباؤ پر مدے متصل ہو رہی ہے 526 سرکات تک کھنچ کر پڑھا چاہے گا او میں واؤ مدہ ہو رہا ہے واؤ سا کن سے پہلے پیش ہے ایک علف کی مقدار کی برابر کھیج کر پڑھیں گے بیغضبم غین اور دعات دونوں حرف مستحلیہ میں سے ہیں موٹا پڑھے چاہیں گے بیغضبم من اللہ تنوین کے بعد میں مارا ہے ادغام ہوگا من اللہ میں اللہ کے علام کو موٹا پڑھا چاہے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا کَانُوا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ کھڑی حرکات ہے ایک علف کی مقدار کی برابر کھیج کر پڑھیں گے بِأَنَّا نُون مُشَدَّد ہے نُون مُشَدَّد جب بھی ہوگا غنہ کرنا ہے کَا پر علف مدہ ہو رہا ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھیں گے نُون میں وَاو مَدَّا ہو رہا ہے یک فُرُون میں بھی وَاو مَدَّا ہو رہا ہے بِآیَاتِ اللَّهِ آ پر کھڑی حرکات ہے مدہ کے قائم مقام ہے یا پر بھی کھڑی حرکات ہے مدہ کے قائم مقام ہے بِآیَاتِ اللَّهِ میں اللہ کے علام سے پہلے زیر ہے اللہ کے علام کو ہم نے یہاں پر بارک پڑھنا ہے وَيَقْ قوف پر کلکلہ ہو رہا ہے کلکلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے قوف کے مخرج موٹا آدھا ہوگا تُلُون تُلُونَ النَّبِيِّنَ وَاو ساکن سے پہلے پیش ہے وَاو مَدَّا ہوگا نَنُن مشدد ہے نُون مشدد پر غُدنا ہوگا نَبِيِّنَ یا کھڑی حرکات ہے کھڑی حرکات کے ایک علف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھیں گے بِغَيْرِ الْحَقْ غین حرف مستالیہ میں سے ہیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا اعلین ہے نرمی کے ساتھ ادا ہوگا حق قوف مشدد ہے جب بھی قوف مشدد ہوگا تو ہم نے کلکلہ کرنا ہوتا ہے ذَلِكَ بِمَا عَسَو ذَلِكَ بِمَا عَسَو ذَلِكَ مِذَا پر کھڑی حرکات ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھیں گے بِمَا پر علف پدہ ہو رہا ہے عَسَو سَو حرف مستالیہ میں سے ہیں موٹر ادا کیا جائے گا بہت ساکن سے پہلے زبر ہے وَاولین ہو رہا ہے نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا وَقَا نُو يَعْتَدُون وَقَا علف پدہ ہو رہا ہے کَاپَن نُو پر وَاو مَدَّا ہو رہا ہے يَعْتَدُون ان میں وَاو مَدَّا ہو رہا ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھا چاہے گا جہاں پر بھی مدد آئے گا ہم نے اس کو ایک علف کی مقدار کے برابر کھیج کر پڑھنا ہوتا ہے وَقَانُوا يَعْتَدُون وَقَانُوا يَعْتَدُون انہی الفاظ کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں اپنا اور اپنے آس پاس کی لوگوں کا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی